بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں ڈاکٹر سعید کلیم امام کی مشہور کتاب کوتوان نامس ہے کچھ ماکوزہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو ملک عزیز پاکستان کے مفاد پرست حکمرانوں کے مکروہ فرے پر مشتمل منصوبوں اور مکروہ چہرے سے پردہ اٹھانے کے لیے کافی ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں جگہ جگہ ہیرے موٹی بکھرے ہوئے ہیں لیکن چند بے سور پتھروں نے ان کی جمک دمک کو گہناک کے رکھ دیا ہے اسی طرح پاکستان میں ایسے بے شمار آفسران جوان اور بزنسمن موجود ہیں جو ہر طرح کی لالچ خوف اور تنگ نظری سے محفوظ ہیں اور ملک عزیز کے لیے ہر قسم کی قربانی دے رہے ہیں اور مزید قربانیاں دینے کے لیے دیار ہیں تو پیارے دوستو ان نوجوانوں نے ان ایماندار سیاستدانوں نے ان ایماندار بیوروکریٹس نے روخی سوخی کھانے کو ترجیح دی اور پرسکون زندگی پائی ہے ہر بات کہنے کی وجہ سے وقتی نقصان ضرور اٹھایا لیکن عبدی گاٹھے کا سودا نہیں کیا پاکستان بنانے والے بتاتے ہیں کہ سرکاری دفاتیر میں کاغذوں کو نتھی کرنے کے لیے بابول کے کانٹے استعمال ہوتے تھے کیونکہ لوہے کی پینے کھریدنے کے لیے پاکستان کے پاس پیسہ نہیں تھی سادہ ماحول تھا ائر کنڈیشن آفیسز کا کالین اور بڑی بڑی چمکدار گاڑیاں نہیں تھی لیکن زندگی پورا آسان اور ملک ترقی کی راستے پر گامزن تھا ایسے ماحول میں آلہ آفیسان بھی سائیکل پر دفتر آتے نہ فائف سٹر ہوتلوں میں قیام کرتے اور نہیں ورکنگ لنچ جیسی کوئی اسطلاح ایجاد ہوئی تھی پھر وقت ایسا بدلا آدھا ملک جدا ہو گیا لیکن کسی کے کان پر جو تک نہ رینگی کروڑو آبادی والے ملک میں ایک بھی شخص ایسا نہ ملا جس کو ذمہ دار ٹھہرا کر تکتے دار پر لڑکا دیا جاتا غلط کو غلط اور سچ کو سچ کہنے والے مغلوب ہو گئے اور جوٹ اور گنڈو کی راج ملک میں عام ہونے لگی کرپشن فیشن بن گیا ملک گریب سے گریب تر اور کرپشن کی آماجگاہ بن گیا چمکتی دمکتی گاڑیاں شادی بیا پر اصراف ناج گانا اروج پر پہنچا جبکہ لوگ اندر سے سب کھوکلے ہیں ملک کو کھوکلا کر دیا ایسا کب تک چلے گا تو میرے پیارے دوستو پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ایک مرگ کے عزاز میں اس کے مالکان نے مجرے کا احتمام کیا وجہ مرگوں کی لڑائی میں مرگ کی شاندار فتح رکس اور سرور کی محفل سجانے کا سبب بنی اور اس ککوٹ کے اوپر اس مرگے کے اوپر پیسوں کی ڈالروں کی بارش ہو رہی تھی جیسے ڈانس کرنے والی ایک بیسوری خاتون پر پیسوں کی بارش ہوتی ہے جیسے گزشتے دنوں ہارے ہوئے محروب کو جتوا کر شور اور گل اور رکس اور سرور کی محفلے جمائی گئی گریب لوگ سستہ آٹھا فروغ کرنے والے ٹرک کے اردگی جمع ہیں دھکم پیل ہو رہی ہے اور اسی دوران چھوٹے چھوٹے پانچ بچوں کا گریب باپ جان کی بازی آ جاتا ہے کمی کوئی لادلہ سیاستدان لاکھوں روپے کے جوتیں پہن کر ننگ پاؤں والے بے سائبہ بچوں کے ساتھ تصویریں بنا کر ایسا شو کرتا ہے جیسے ان کی گوربت میں اس کا کوئی ہاتھ نہ ہو دوسری جانب لاکھوں روپے کی کروڑوں روپے کی کا میک اپ اپنے چہرے پر ملنے کے بعد محصوم باپ کی تصویریں آٹھا کے تھیلے پر لگا کر گریب لوگوں کو تھیلے دکھا کر ایسا شو کیا جاتا ہے کہ گوربت ختم ہو گئی ملک سے اور ان کی گریبوں کا بھوک مٹ گیا تو میرے پیارے دوستو آٹھے کا تھیلے دکھانے سے گریب کے ساتھ بیٹھ کے تصویر کھچوانے سے ویڈیوز کے اندر سوشل میڈیا پر شور اگل کرنے سے نہ تو گریب کی گریبی ختم ہو جائے گی نہ ملک اس بھوک سے نکل جائے گا پھر ایک ایسی کسیر تائدار حکومتی وفد جنوکی یاترہ کو روانہ ہوتی ہے مہنگے ہوتلوں میں تھیرتی ہے قیمتی لباس زیبتن کیے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کے سامنے کشکور لے کر کھڑی ہے ترس کھا کر دی گئی امدار کی بیشتر رقم صرف کرز کی صورت میں وعدے کے طور پر دی گئی اور یہ یعنی کتنا کرز آیا کہاں اور کیسے کھریش ہوئی یہ منظر بھی دیکھنا باقی ہے دوسری جانب پرائیویٹ انجیوز کے اعلیٰ افسران اور سرکاری بیروکریٹسوں کو گمرانوں کی سیاستدانوں کے تنکھا لاکھوں میں چاندار دفاتیر بیوی بچوں تک کے لیے گاڑیوں کی موجودگی چمکتی رہی گاڑیاں بڑے بڑے دفاتیر ائر کنڈیشن سرکاری گھر اور جبکہ گریب کی تنکھا صرف بیس سے پچیس ہزار اور گدو کی ترسوبہ شام کام لیا جاتا ہے یہ گریب کیا کھائے کیا پیے بجلی اور گیس کے بل کیسے ادا ہو تو ایسی صورت میں ملک میں جرائم کیوں جرائم کیوں نہ ہو ایک صاحب نے بتایا کہ پورے ملک میں بل اموم کراچی میں بل خصوص بجلی چوری کر رہے ہیں اور اس میں بجلی کا محکمہ بھی شامل ہے تو ملک سے بجلی کا بہران کیسے ختم ہوگا چوری کوئی اور کر رہا بل میں بر رہا ہوں ایک دن ایک دوست نے چاول کا کاروبار کرنے کا ارادہ کیا مل اونر سے پچیس روپے کیلو کے حساب سے مان اٹھایا اور بازار میں پچیس روپے کی کیلو سے فروغ کرنے لگا یہ بات مل اونر تک پہنچ گئی تو اس نے بلا کے ان سے پوچھا تمہیں کس نے کہا ہے کہ پچیس کا لے کے پچیس کا فروغ کرو اگر ایسا کرو گے تو تمہیں دوبارہ مان نہیں ملے گا عدب سے جا کر پچیس کا لے لو اس میں اٹھارہ روپے کیلو والی مکس کر کے پچیس کے نام پہ دے دو تو تب تم ترقی کر سکتے ہو تب تم آگے بڑھ سکتے ہو غیر قانونی طور پر تعمیر شدہ گروہ کو ڈیکنسٹرک کیا جاتا ہے لیکن ان کا امیروں نے پیسے لے کے گریبوں کے لیے بنایا تھا اب حکمران ان کو یرا دیتے ہیں نقصان کس کا ہوا اس گریب کا ہوا لیکن امیر لوگوں کے گیر قانونی طور پر بنائے گئے تعمیر شدہ محل کھڑے ہیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے تو آپ بتائیں زوان کو اروچ ہوا یا اروچ کو زوان ہوا ہمارا بچپن سرکاری اسکول اور کالیج میں گزرا جہاں کوئی فیس نہ ہونے کے برابر تھی اب ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے کی فیس لینے والے اسکول کالیج موجود ہیں ہزاروں بے بے روزگار گریجویرز پیدا ہو رہے ہیں لیکن ملک کو سنبھالنے تو کجا اپنی نفس کو اپنے گھر کو سنبھالنے والے لوگ بھی پیدا نہیں ہو رہے ہیں سرکاری اسکول کا استاد بھی اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں داخل کروا کے سرکاری اسکولوں میں گلے اور بیوزوں کو پال رہا ہے بلکہ ایک حقیقت سامنے آئی تھی کئی سالوں پہلے سندھ کے کچھ اسکولوں میں سٹون کریشنگ مشین لگی ہوئی تھی جہاں سے بتکھوروں کو بت مل جاتا تھا بہت سے لوگ اپنے بچوں کو فیس نہ ہونے کی وجہ سے ایسے اداروں میں بیشتے ہیں جہاں پر کھانا اور رہائش فری میں ملتی ہے اور جہاد کے نام پر ان لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے جو بیچارے بے گناہ لوگوں کو دماغوں سے اڑا دیتے ہیں اب آپ بتائیں اس ملک عزیز میں کیسے زوال کو عروج نصیب ہوا اب بھی وقت ہے آئیں ہم اکل والی علم دے دیں چھتی ہس کو بیدار کرنے والا علم دے دیں جو صاحب سروت ہے صاحب اقتدار ہیں اپنی آقابت کو اپنی قبر کو دیکھیں ہم سب نے مرنا ہے لہٰذا اپنی طاقت کو اپنی علم کو اپنی تمام چیزوں کو شیئر کریں تاکہ ہمیں دلی اور روحانی سکون نصیب ہو کسی نے خوب فرمایا تھا اگر تم پرسکون رہنا چاہتے ہو تو اپنی طاقت کو اپنی علمیت کو اپنی دولت کو اپنی فیرونیت کو لوگوں پر امپوز کرنے کی بجائے لوگوں کو دکھا کر ڈرانے کی بجائے ان میں شیئر کرو دکھاوے کہ بھئی آجزی سے کام لو تو تمہارا دل و دمان روشن ہوگا پرسکون ہوگا ذمہ داریوں کو صرف زبانی تقریروں تک نہیں عملی طور پر ادا کرتے ہوئے نئی نسل کو ملک بچانے اور ملک کو سوانے والی فوش کی شکل میں تردیب دے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ